موسیقی آپ 31 اکٹوور کو کچھ بڑا سننے کے انتظار میں تھے اور ہیمن سورن نے کیا یہ بہترین دھما کا ایک نومبر کو سارے ویکنسیوں کو کیا رد بلکل مہان سرکار ہے ان کے چرن کو آپ دھو کر کے ان کے جو جل ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو روج صبح سام اس کی پوجہ کر سکتے ہو اتنی گھٹیاں باہیات سرکار ہوتی کیسے ہے یہ میں سوچتا تھا میں نے اس بار دیکھ لیا جی ہاں میرا نام ہے میتھون سنگھ اور آپ ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ ہو جو بالکل آثینٹیک اور جینوین انفرمیشن آپ تک پہنچاتا ہے پلیج دو سبسکرائب دی شینل اور پریس دی بیل آئیکن پور دی لیٹسٹ اپ ڈیٹ چلیے بات کریں گے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے ایک گیارہ دوہزار اکیس یعنی ایک نومبر کو سرکار نے بلکل قرارہ تماشا آپ کے گال پہ جڑا ہے ایکچلی یہ تماشا سرکار کے گال پہ لگنا چاہیے تھا جنتہ کے دورہ لیکن ابھی تو الیکسن نہیں ہے لیکن لگے گا دیر آئے گا بھر درست آئے گا اتنی گھٹیاں سرکار کوئی کیسے ہو سکتی ہے اب آپ بولو گے کیوں اتنا بول رہے ہو کیوں برس رہے ہو تو دیکھئے کچھ ویکنسیز تھی جس کو اس سرکار نے رد کر دیا ایک ایک کر کے بتاتا ہوں پہلی ویکنسی تھی 2018 کی آئے ہوئی جھارکھنڈ راج انترگت کاراؤں میں وہہن چالک کے بھرتی ہیتو پرتیوگیتہ پرکشہ کینسیل ہو گئی یہ چلی کٹ دیتے ہیں اسے اگلا ہے چار بٹے 2018 جھارکھنڈ اتپات سپاہی پرتیوگیتہ پرکشہ کینسیل اگلی ہے بسیش ساکھا آرکشی پرتیوگیتہ پرکشہ کینسیل جھارکھنڈ این ایم پرتیوگیتہ نیامیت ختم ٹاٹا بائی بائی گیا سب ختم اور جھارکھنڈ یوگیتہ سامان جو جیہ سسی کے نام سے جانتے ہو یہ بھی گیا سی جیل کے نام سے تو مجھے تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی یہ سرکار ہے کیوں سارے اگزام کو اگر یہ کینسیل ہی کر رہی ہے تو اگزام نکالتے کیوں ہو بھائی بول دو بیروزگاروں کو کہ موڈی صاحب تو بول دیتے ہیں نا صاحب صاحب کہ آ تم نرور بنو ہم سے کچھ نہ ہو پائے گا تم خود کر لو اپنا انتظام تو یہ سرکار ہے نرلج بیلج ہے اب کوئی لوگ مجھے بولے گا کہ حیمنت پہ اتنا برس رہے ہو جرور تم بی جے پی کے ایجنٹ ہو بی جے پی کے بی جے پی نے تمہیں پیسے دیئے ہیں اس لئے موڈی کے اس لئے تم حیمنت کے خلاف بول رہے ہو تو دیکھئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ موڈی اور حیمنت میں کوئی ڈیفرینس ہے بوت آر سیم ٹھنگ دونوں بلکل ایک انسان ہے چی ہاں ایک دم ایک ہی پریوار میں پلاہ وڑا انسان ہے دونوں کا کام ہے جنتہ کو جھانسہ دینا بے کو بنانا اب بلو گے نہیں موڈی تو سنت آدمی ہے اس کا کوئی نہ پریوار ہے نہ آگے پیچھے ہے یہ کیوں کچھ برا کرے گا ارے بھائی اس کے کپڑے دیکھو تم اتنی سوٹ بوٹ اور جو جٹ جاٹ میں رہتا ہے کہاں سے رہتا ہے یہ اتنی جٹ جاٹ میں یہ رہے گا اور حیمنت اور ان کو تو پانچ پانچ دنوں میں چھٹیاں چاہیے اپنے پریوار والوں کے ساتھ منانے کے لیے ارے تجھے سی ایم بنایا ہے یہاں کے جنتہ نے کام کر دیس کے لیے راجی کے لیے کام کر لیکن تم لوگ چوپٹ کر کے رکھ دوگے لڑکا کیوں پڑے گا ایک گاؤں کا جو بچہ ہے باہر میں رانچی پٹنا میں پڑھائی کر رہا ہے تپ رہا ہے وہ کورونا کے سمیے میں ماں باپ پیسے نہیں دے پا رہے ہیں پھر بھی کرج لے کر پیسے دے رہے ہیں کہ بچہ پڑے گا کل کو سرکاری نوکری کرے گا لیکن ان چمن بہاروں نے ان کے جندگیوں پہ جو کالک پوتی ہے اس کا زباب کون دے گا تو ایسے چمن بہاروں سے بچ کے رہے الیکسن آئے تو کرا رہا تماشا لگا ان کے گالوں پہ انہیں ہرا کر میں وائلینس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہنسا کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکل بھوٹ دے کر ان چمن بہاروں کو باہر کرنا ہے تب ہی یہ سمجھیں گے پرچھائیں کینسیل ہوئی ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے اب